مہترم ناظرین اکرام ایک اہم پروگرام لے کر ہم آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہیں اس پروگرام کا نام ہے قربانی سوال و جواب آئیے سب سے پہلا سوال لیتے ہیں کیا قربانی کے بدلے قربانی کا پیسہ غریبوں کو دینا مسکینوں کو دینا یہ اچھا ہے یا قربانی کرنا اچھا ہے آج کل لوگ پوچھ رہے یاد رکھئے گا قربانی یہ سنت محققہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور قرآن کریم میں بھی اس کا حکم ہے حدیث میں بھی اس کا حکم ہے قرآن کریم میں سورہ کوسر سورہ نمبر ایک سو آٹھ آیت نمبر ایک اور دو پڑھئے ہم نے آپ کو حوز کوسر عطا کیا آپ اپنے رب کے لئے نماز پڑھئے اور قربانی کیجئے تو یہاں قربانی کا حکم ہے یاد رکھئے گا قربانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے صحابہ کرام نے کی ہے جبکہ ان کے زمانے میں غریب لوگ بھی تھے فقیر لوگ بھی تھے محتاج بھی تھے یتیم بھی تھے تو ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں نے قربانی کو قربان کر کے دوسروں کی مدد کی ہے نہیں قربانی بھی کی ہے اور مدد بھی کی ہے یتیموں کو اپنے گھر لے گئے ہیں ڈیوہ عورتوں سے صحابہ کرام نے شادیاں کی ہے تو اس طریقے سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دس سال تک مدینہ میں رہے کبھی آپ نے قربانی نہیں چھوڑی حدیث کے اندر آیا سرانتر مزی کتاب العظاہی حدیث نمبر 1507 عبداللہ بن نمر رضی اللہ تعالیٰ نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ اشر سنین یزحی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دس سال تک مدینہ میں رہے اور دس سال تک آپ نے قربانی کی ہے اس لئے میرے بھائیو یہ کہنا کہ قربانی کے بدلے اس کے پیسے کو غریبوں میں دے دیا جائے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں کہا ہے صحابہ کرام کی سوچ بھی نہیں ہے آپ کو میں بتا دوں ایک صحابی سے کسی نے پوچھا کہ کیا ہر سال قربانی کرنا ہے تو معلوم انہوں نے کیا کہا اس لئے میرے بھائیو ہر سال کرنی پڑے گی حدیث کا اندر آیا سرنہ ترمزی کتاب الازاہی حدیث نمبر 1506 جبلہ بن سحیم کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہر سال قربانی کرنی ہے تو انہوں نے کہا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے قربانی کی ہے پھر اس نے پوچھا کیا ہر سال کرنی ہے تمہارے میں کیا جواب دی عبداللہ بن عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی جواب ان لوگوں کے لئے جو اعتراض کرتے ہیں اتاقل و ذہہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون ارے کچھ اکل و گل ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کیا اور صحابہ کرام نے بھی قربانی کیا تو پتا یہ چلا ہم قربانی بھی کریں غریبوں کا بھی ساتھ دیں غریبوں کے بھی مدد کریں قربانی کو قربان کر کے دوسروں کی مدد کرنا یہ سنت کے خلاف ہے اور یہ کہیں نہیں ملتا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ